مرمازی وعالیم اللہ علمہ وسلم اللہ علمہ وسلم اللہ مسلم لعلا محمد وعلا محمد دعا ہے پیش وات رکھ گئے قبول فرمائے جتنے قدم نواب کربلا دی صفح ماتم دپا سے اٹھائے گئے ہر قدم تے سوئیں صغیرہ کبیرہ گناہ کوئی بیمار ہے مولا شفا لے لے بے اولاد ہے اولاد نرین آتا فرمائے صدق جیو تے بار میں دے ظہور تک جیو یہ چندہ کرن دا مقصد یہ نہیں پی جنہ نے خرچ کیتا ہے چندہ کرن دا مقصد صرف ہی ہوئی ہے کہ امام حسین بادشاہ دے دربار دے ویچ کسے دی ایک پیسے دی جورت ہے طاقت ہے حمد ہے وہ بھی شامن ہو جائے بندہ خواہش رکھ دے میں بھی اس جو گا ہوں دا تے میں بھی کر دا میری حمد پچھلی نہیں کڑا بڑا دربار ہے اس بادشاہ نے فرمایا لیا ایک پیسہ لیا تو کافی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ خطبہ چھوڑ کے جناب گل شروع پہ کرے نا اتھون دا قبلہ اس ریاست دا ایک بادشاہ ہویا قدیم دے سنن والے بیٹھے ہو میند پرس لوگ بیٹھے ہو ایک سیکنڈ میں جناب دا جائے نہیں کیتا میرے نال سفر کریں میں تن بہت دور لے کے جانا چاہنا ماشا اللہ وقت تھوڑے چھ میں تنو سفر زیادہ کرا دیاں گا اگر تو میرے نال نال چلیا تھا جوانی مانے اس دنیا کے بل اچھے یا سات دنیا اس بادشاہ دیاں پوتر کو جی مزلتے آو بیٹھے دعا دے ہاتھ بلند کی تیل بے نیاز تو ساہی بادشاہ ہو میں بے بادشاہ لیکن میری توڑی بادشاہ اچھے بڑا فرق ہے میری شاہی ایک دن ختم ہو جانی ہے جوانی مانے بیسا ہے بالکل من پتہ ہے کہ سارا دن جلوس بہت بڑا جلوس ہے جنگدہ غالباً مرکزی جلوس ہے تو سارا مومن جتنے بھی سارے شام تب شام مر رہے تو انسان تھک جاندہ ہے لیکن ایٹو رہے ایک کروڑا سلام ہیں تو انہوں اجر حسین دی ماہ بڑا زیادہ رسے ہیں تو بھی بادشاہ ہے تو میں بھی بادشاہ ہوں میری بادشاہ ہی تیری بادشاہ سے بڑا فرق ہے میری بادشاہ ہی ایک دن ختم ہو جانی ہے میں خزانے جڑے رکھی بیٹھا میرے مقصد دن تیرے نہیں میری عزت ایک دن ختم ہو جائے گی تیرا مقام ختم نہیں ہو جائے گی تو کیسا بادشاہ آئے جتنے خزانے لٹا میں اتنے تیرے بددن ہاں میں بھی بادشاہ ہوں لیکن تو کیسا بادشاہ ہے میں بادشاہ ہو کہ تیرے کلو مقدا پہا سب نو جو دہنا ہے ایک پوٹر میں نو بھی دے در بھلو نهے جی بھلو نهے بھلو نهے جی بھلو نهے 협 Israelites زندگی شرارتی گفتگو دا میں قائل ہی نہیں جنہ دا ممبر جنہ دا ذکر کو نہ دیئے بلہ اللہ اپنا بیٹا صدہ کرو اپنا گھر صدہ کرو بے نیاز انہوں اس دے منگن دیئی میرا سردار ادا پسند آگائی جڑے گندے نے بیولے کوئی شج کریں اتھے آمن دی حسین نو تیری کوئی ادا پسند آگائی جوانی مانے ہیں جوانی مانے ہیں کہانی پھر پڑھنے ہیں بلہ ہوئی جی بلہ ہوئی جی بے نیازن ایک پتر چاہ دیتا بادشاہ نو پتر نال بہت زیادہ پیار ہویا بادشاہ نو شکار دے شاو کون دن اتنا پیار ہو گیا کہ بادشاہ شکار جائے اس پتر دا وہ جیڑا تھوڑا وقفہ وہ بھی برداشت نہ کرے نال لے جائے انہاں کندے سامنے جیڑا کام ہوندہ رہو ہے پھر بندے نو اٹھا رکھتا لگ جاندے بادشاہ نو شاوک آئی شاہزادہ نو بھی شاوک پائے گیا وقت گزر گیا بادشاہ نے ضعیفی دے پاسے قدم رکھیا شاہزادہ نے جوانی دے پاسے قدم رکھیا جیڑے بندے محنت پر اس بیٹھے ہوں میں تو ان تھکاؤں دے موڑ چاہ نہیں بیٹھا میں جاندہ ہے میں جاننا بلکل کہ بہت تھکے ہوئے ہو سارا دن جلوس دے نال گزاریا لیکن میں جلدی نہ لکھ منزلتے جناب نو لے کے آنا چاہنا جلدی جلدی سفر کرو جھولی بھریے تو پھر چلیے آہاں سوالی ہو بھی چنگا اندہ جڑا منٹن سکینٹن چھولی پارلائے آہاں 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 شاہدادہ کے باپنوں کے ان ساڑے نال تو چل باپ اپنی ضعیفی تو پچھے ہٹے آہاں 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 شاہدادہ دے سجن دوستانوں بادشاہ نے آکھا پیون میری ضعیفی ہے ادھنہ پیار برا ہڑتا نہیں پیا انہوں کوئی سمجھا ہو انہوں تسی نال شکارت لے جائے لو جی سجنہ سمجھایا شاہدادہ دے نو سمجھا گئی سجنہ دوستان دے نال شاہدادہ شکارت جائے ایک دن شاہدادہ نے آکھا اب ایک حال سنو شکار ہی میں نہیں جی میں میری مرضی ہے جی میں اسے جی دس سو شکار جے دے اگے نکلے نا اس نے پیچھے گھوڑا لانا باقی کسے بندے نہیں ٹھیک ہے جوانی چڑھدائی کا ہرن شاہدادہ دے اگے نکلتیا بڑی توجہ ہوا شاہدادہ پیچھے گھوڑا دڑایا اس دی بھی جوانی آئی ہو تیز ہویا شاہدادہ گھوڑا تیز کیتا آخر شاہدادہ زین تے سمبھل نہ سکیا جھانے پیچھا نبزان تے حد انہا لیلہ کٹھے ہو گئے سارے بھی ایک ہی بڑے ہیں بادشاہدہ تو پیار بڑا ہے پتر دینا لو جی انہوں جاکے دسے اللہ زندگی کرنے چاہے پانچے سات منٹ دے بعد میری منزل دیتنے سمجھ آئے گی کہ میں تنو کس منزل تے لے کے جانا چاہے بالتا میں ہاں کوئی نہیں جو دو دوڑے پڑا انتے ٹردہ ہونا میں تصویر دا ایک تاریخ دا باد تیرے سامنے کھولی بیٹھا تیڑے شارچ بڑے پڑھ دے پائے داس بار ہم تیڑے انتے محرم ہوندے پائے آس پاس ہوندہ پہ لیکنہ ہی میں تنو کچھ دینا وصول کریں پتران دے شار ہونے ہاں بھئی ان بادشاہ پیار بڑھے دسیگے یا بادشاہ پاگل ہو جائے گا یا سانو مارد ہے کیے کریے اسے آنے ہم بندیاں سلا کر کے آکے آگل سنو موت متفق کرو بادشاہ نو کے موت آنے ہی آنے ہی بڑی توجہ میتی تیرا کھلو اسے آنے بندے کو جاؤ بادشاہ نو جڑے ویلے بادشاہ مان جائے کہ موت برحاک ہے اس نے آنے ہی آنے ہیں پھر دس ہو جو تیرا بھوتر مر گئے لو جو پروگرم بن گیا جنگل چھے مییت سر را دے دا کچھ اترہ گئے آگئے بادشاہ دیکھو سلام علیکہ السلام آو بھئی واوہ دین آباد ملاقات ہوئی سناؤ او بادشاہ تو آنے کے دس گئے تو سی شکار زندگی چھے بڑے بڑے کی تے شاہز آدھا تا پھر ہیں اچھا بھی وہ گلتے سناؤں کیے گلت سناؤں نہیں بادشاہ ایک جوانی چڑھ دا حرن اس دے پنڈے تے ہاتھ نہ لگے اچھا پورے شباب دے بھی بادشاہ وہ نکلے اس ہرنوں کے پتہ سے جو میں نے موت آگئی بادشاہ فرمایا گل سناؤں پاگل نہ بناؤں موت دا وقت ہے یہ آنے آنے نہیں بادشاہ جوانی بادشاہ اس ہرن دے تک نہ پھوندی وہ فرمایا جتنی بھی جوانی آئی وہ موت دا وقت آگئے آنے آنے تسی نہیں مرنا میں نہیں مرنا میرے پتر نے نہیں مرنا انہا کہا بادشاہ جے پھر سارے ہی مرنا تو تیرا پتر مر گئے کتھے میت فلا جندل لے آپ لے اندہ میت سامنا بادشاہ چپ پیٹھے رہے ساری بیٹھئے ہیں بولتا نہیں بھیا بھئی بس وہ سو آواز کھو بیٹھا ہے کچھ سالا مشورہ کیتا جیڑے بادشاہ تے چنگے سجننے جنہ دی مند ہے انہاں نوکے کرو جو پچھے پہ کو غسلوں کفن جنازے دا اعلان کیڑے بھی لے کرنا سنجھایا سجنہ گیا بادشاہ جو ہونا ہو گیا تے ہون وہ غسلوں کفن تے جنازے دا اعلان کیڑے بھی لے کر یہ وہ جاں کہا نہیں میں انہوں دفنا منہ نہیں ہاں دفنا منہ نہیں دفنا منہ نہیں لوگ آنکھ ہے واقعی اثر ہو گیا وہ جاں کہ گل سنو بھی ساری ریعت بیٹھئے اے خزانے دا مو کھول دینا جتنا مرضی چکلو پندرہ دین دا تو انہوں ساری انہوں ٹائمیں پندرہ دین دے وچ خزانہ جتنا لجا سکتے حکیم ڈاکٹر لے میرے پوترنو زندہ کرو اگر زندہ پندرہ دین چھنا یا سولوہ سورجنا میں اپنے تے چاڑنا اتنا میں تو اٹھے تے چڑھن دینا توجہ دا تالے باں بھلا ہونے بچے ہونے زندگی ہونے جو کہا کیا یار اس دے دماغ تے اثر ہو گیا پوتر مر گیا اس ایمیں کر گزر نہیں ہو جا کہ نا نا اثر اثر کوئی نہیں پندرہ دین دا ٹائم حکیم لائے ہو انہوں زندہ کرو ادھی بادشاہ اس بندے نو دیانگا لیڑا میرا پوتر زندہ باقی خرچہ سارا بادشاہ بادشاہ مروا دے گا سارے مر جانگے تے اینج کرو بڑے بڑے حکیم بولاؤ انہوں سمجھاؤ او کوئی کسی طریقے دینا بادشاہ نو ہاں سلا بند گئی ایک حکیم بولایا اے بادشاہ بڑا بڑا حکیم ہے اچھا چلو ٹھیک ہے بیکھو اس بیک ہے بیٹھا نہیں بادشاہ میرے واسدی بات نہیں میرے تو فلان حکیم بہت بڑا ہے جو اس نو بلا ہو سکتا ہے تیرا پوتر زندہ ہوئے اوزاکہ تُو پندرہ دین دل سٹیچ بیجا تے اگلے نو لائیا ہو جوانیاں ماناؤں جوانیاں ماناؤں اللہ انہیں بہت واڑے عبادشاہ رکھو صدر ہی ہو چاہاں جی ہو جی جی ہو بجڑی منزلتے میں لائے کے آنا اُتھے لائے آیاں انہیں شاہ کبھی تُو نہیں منداد دینگا اللہ تُوڑی زندگی کرے بہ جا تُو دوسرا حکیم بلایا گیا اے جی بڑا وڈا حکیم ہے انہوں سمجھایا ویکھیا بھالیا کو جتن کیتے بادشاہ نو نرم کرندی کوشش کیتی نا بادشاہ میرے واسطی بات نہیں ساڑے سارے اندھے وچوں ایک فلاں مقام تے حکیم اندھا سردار ہے اگر اس نے زندہ کی تا تیرا پوتر تو ہو سکتا ہے لیتا نہیں بادشاہ کیا تُو بھی یہ تے بھائی جا ایک پندرہ دینہ لیلی سٹیچ تیرا بھی نہ آگیا ہے تو شریف رکھو انہوں بھولاو سب تو بڑا حکیم بھولایا گیا جیڑا انہوں دی نظریں چھائی انہوں سمجھایا شاہ جی اس کو جتن کیتے جو کرنے اخیر اس نے اکھیا بھی گل سن بادشاہ مار تو دینہ سارے انہوں لیکن میری گل سن لے اللہ ہی مار سکتا ہے تو اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے تھکے بندے تھا میرے کول علاج کوئی نہیں تھک جانا فطرت سے چاہتا ہے تو میں بھی توڑے نہ لیاں جی وہ جی وہ جی وہ چمان چمان کلی کلی میرے میرے چھوڑے ہم میرے میرے چمان چمان کلی کلی علی 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 جی وہ جی وہ جی وہ جی وہ اب آدو شاد رہو زندگیوں نے بھلا ہوں اے ہوئی تو مویز آئی خدا جاندہ ہے کو دس میل کی زیادہ جائیے نا تینے دن اٹھے آنے جاندہ یہ بادشاہ خسائن دی کریمی ہے صبح نماز پڑھ کے ٹورنیا تے اے وقت توڑے سامنے ہوندہ ستر آکھیں لگا بادشاہ اللہ ہی مار سکتا ہے اللہ ہی زندہ کرتا ہے اللہ ہی مارتا ہے سنو مار دے تیری اپنی مردی چھڑ دے تیری اپنی مردی خدا دے سوا تیرے پتر نو کوئی زندہ نہیں کر سکتا بادشاہ فرمایا چلو حکیم صاحب بیٹھو ایک گلدہ جواب دیو تے سارے اپنے اپنے کرن جاؤ جی بادشاہ اللہ مار سکتا ہے جی اللہ ہی مار دا اللہ زندہ کرتا ہے باقی اور کوئی حکیم صاحب طاقت حکیم صاحب میں انہوں گلدہ جواب دے جی اللہ ہی مار دا ہے تے اللہ ہی زندہ کر دا ہے وہ جڑا عیسیٰ نبی پیر تھی تھوکر تے مردی اور ٹھانڈا سی وہ کیڑی طاقتیں اٹھانڈا تے مرضی دھوں گا جھنا عیسیٰ نبی پیر تھوکر مار کے مردہ اٹھانگا ہے سنگا جی اٹھانگا ہے پھر بھی کس نے پوچھ لوسلا کر نہیں جی اٹھانگا پیر دیٹھو کر ماردہ مردہ اٹھ پہندہ فرمایا حکیم صاحب سارے ہیں چھٹیے چلے جاؤ گلدہ جواب دے جاؤ یہاں عیسیٰ نو خدا مننو تو چلے جاؤ یہ عیسیٰ خدا نہیں پھر میں نو طاقت دا سو جڑی طاقت نل عیسیٰ اٹھاؤں گا بھٹی زندگی ہو گئے جڑی سبحانہ ہی لدی بھئی ہے مجھے سبحانہ ہی لدی دوانے ماردہ بچانہ ہی لدی بچانہ ہی زندگی ہونے بچانہ ہی لدی جی بسم اللہ پھلا ہونے جی تو آٹھائے پھلا ہونے جی ہدھی رات دے وے لیتا کتنا بھولے ہو بھولا عجرالِ محمد میں تو دعا ہی کر سکتا ہاں جی خدا مننو جی نہیں خدا نہیں خدا دا بند ہے پھر اتاکت دسو ٹھوکرتے اٹھاندہ سی نا جی اٹھاندہ دسو طاقت تو جاؤ اپنے گھر سامنے ایک بندہ اٹھے وہاں کیا بادشاہ مار تو دینے گل پہلی اور آخری میں تیرے نال کرن لگا ڈر دے لوگ پہ تیرے سامنے بول دینی پہ خدا دی خدای دے ویچ اس دی بادشاہی دے ویچ ایک حویلی ایسی ہے مدینے دے ویچ اے ہاں اے ہاں جہانی لسلی ہوگی پتران دے شکار میں بسمائی اس لی بادشاہی دے ویچ مدینے دے ویچ محمد مصطفیٰ دی ایک حویلی ایسی ہے جس حویلی دے ویچ اے نا نہیں بادشاہی فلانا اس حویلی دے ویچ وصن آلے کھیر پیندے بھی ایک کام کر لگ دے بچے ہمتے زندگی ہونے میں بسم اللہ کرانے صدقی اتران دے شکار بلا ہو جی بلا ہو جی میرے سردار بسم اللہ کرانے بسم اللہ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے صدقی اچہ دی آدھے کر چھوڑی میں آجد تو حلات خراب جوانیاں مان خیر بادشاہ کیا ہو رہا آگے جو کچھ چکنے چک سواری تیز تو تیز لائے ٹائم پندرہ دن دے سول ماں سورج نہ اپنے تچاڑنا نہ تو آڑے تچاڑنا لائے جان لائے کے اس عویلی چل لائے آکے سے پتر زندگ آدھے بادشاہ دا اعلان بادشاہ پندرہ دن ٹائم تھوڑا ہے فرما دن یہ ہوئی بادشاہ منت کرنا کوئی وقت بادا فرما دن اتنے نہیں سول ماں زورج نہیں چڑنا مہتو تین واکتا پھے نہ میرے تھے نہ تیرے تھے ترکے انگالے ہو جیڑے ویلے اوکھی بنے نا چوکھی کوئی واسنہ لگے پھر جی میں یاہیلی یاد ہوں گا بھا بھا جی جواندی مانے چاہاں جیو پہ جیو پھر تے بلے بلے مولا ایک بھاری کی تکار دے ہو میں تے در بھیکھنا ہی نہیں پھر در آئے پیش جاوے نا مسلح پا لے ہو بادشاہ پندرہ دن تے بڑے تھوڑے یہ ساڑے لئے تے بادشاہ تُس ہی جو آکھ دے ہو کہ اے تم بلاؤ تیرا ساڑنی موقتہ تے اسی آئے انہیں آئے 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 مہربانی کرو خواہ حسان کر دو بڑیاں جانا اس ختم کر دینی اجھا دعا منگدہ پہ آیا کوئی اس انداز چمنگی ایک کانڈ پچھے کا ہاتھ آیا میں بڑی جلدی پہ کرنا کوئی ستنا چھوڑتا بیاں موسم پر آ دون دی وجہ دینال میرے نچھتی سفر کریں میں کچھ سفران موسم دی وجہ نہ چھوڑ اچھا بادشاہ جی تو اڈے عشق دی نماز ہی اتنی کو بلند دے میں کلے دے دی کروڑا سلام ہیں تو بادشاہ حسین عزت زیادہ دی بسم اللہ کروڑا ہے جی میں اللہ زندگی کری کانڈ پچھے ہاتھ آیا کون مرمی جنہ نویاد پہ کرنا ہے خیلہ قدمت حتلا کیا دن بادشاہ تعرب کرواست دے ہو مرمی یا میں علی بادشاہ دی پاغ دواری خسن مرمی میرنے سفر کریں میں تیری یاد دے تہوی چھتنا مضمون چھٹ کے جام quero تو سجنہ چبہ کے گلنگ کریں گا کہ الوی کوئی مضمون پڑے آسا حسن مجتبہ بادشاہ ساڑھے بادشاہ سرکار فرمایا ایتھوں بلائی میں اوٹھوں آگئے ہم میں نے سنجان میں کون آم جڑا اوٹھوں تیرے ساڑھتے آگیا انہیں یہ نہیں پتا کیوں سلوٹھ دہوٹھ جا کے بادشاہ نوا حسن مجتبہ آئے جڑا بندہ ایسے گلتے نہ بولے آنا کلیجہ میرا پھٹ جاسی میناتے اللہ جانتے دھوڑے آئے دربار چاہے بادشاہ دید پیوزا کے پھر لے کر لے شاید اللہ شفاہ دے تنو سویر دا آکھے ہویا سوپہ دا میں تنو آکھے لے اللہ جو کچھ لے نا ہے چکلے سواری لے تے نکل جا سارا دن زائے کر لیا دن پندرہ ہی نہیں سونا سورج جیڑا سول وہاں تیرے تے نہیں چڑے گا پندرہ دن اچھ کہانی مک جائے گی پھر لے ٹائم زائے کر لے وہاں کیا بادشاہ تیری جورت ہی نہیں میرے بچے مارے جونگا ہے بندہ جڑا دیتا ہے تیری جورت ہی نہیں تیری طاقت ہی نہیں تیری کیا طاقت میں نو ہتھلا میں اوزا کہا اچھا سویرے ساس اکھے ہویا شام دے بھی لے تے ہون بڑا بولن لگ پین اوزا کہ جلے ساس اکھے ہو سلے بیوارس ہاں ہونو بارس ہاں ہلا ہلا ندف تک صدا ہے مری جوانی اندسکی بھی ہو رہے خطران دشکار ہونے ان بڑا بارس ہنے ان بڑا بارس ہاں کون ہے تیرا بارس فرمایے جڑے کائنات دے ہر شریف دے بارس سرکار امام حسن مجتبہ آن دے پر ذاکری چھڑ دے آگا جو دل پسلیے چھنا تڑپے دا تومین بہت زیادہ عجدے چھوڑیے لیکن گل میں ہون کرن لگا جڑے بھی لیا کہنا امام حسن مجتبہ تیرے دربار دے وچھ بادشاہ آن دے پہن بادشاہ اٹھے آئے پتر دے قریب جا کے آدھا حلال دائیں مولپا دیتا ہے تیرے موت نے امام نو منا دے پہنی تیرے موت نے امام نو منا دے پہنی حلال دے پہنی حلال دے پہنی مولپا دیتا ہے پترہ تیرے جے لکھوں میں امام دے جتی تو وار چھوڑا جاؤ سارے امام حسن مجتبہ دے صدقے تیرے سارے انہوں نے معاف کیتا مولپا دے پہنی مولپا دے پہنی انہوں نے موت کے امام دی جارت آئے 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 ساری ریت امام داست اقبال کریے اللہ آفر آئے آئے ساری ریت اُٹھئے کے ٹورے امام دا اشتقبال کی تحر اللہ اکبر تخت بہائیس بادشاہ پیرنچ بہ گیا بادشاہ بادشاہ ہی تواری میرے جے لکھ ہوندے تیری جتی توار کے سوڑ دیندہ کیسا میرا بختالہ پترے اس دی موت نے مولاد تواڑی زیارت کرا دی تی فرمایا سانو ایتھو منی آئیتی اوٹھ او پھوٹر میں مل لایا جوانی آمالایا جوانی آمالایا درہا بھلاویا چانے دستان فرمایا اس دا ہلادھائی تساہ توفتی مرزیت رہاستان دید پای جوانی آمانے جوانی امال دید پییت پوتر سامنے بچ دی کے خیر ہے او دے تتفاہ کر لیے علی مولا سارے ہیں تو بٹا ہے نراز بھی نہ ہویا کرو تمہاں لانے نعرے تھے نہ مارے کرو ایسے علی دی نعرہ سونے باقی جو بھی ہے علی دی نوکر ہے جو بھی ہے مرشد علی دی نعرہ مارے نراز بھی نہ ہونا اللہ دی نعرہ بہت غلط حواماشیان دے خلاف چل دیا پیئے مرشد علی دی نعرہ مارو کافی ہے جو بھی لے نوکران دے بھوئے تھے جاؤ گے پھر جو مرضی ہونا نراز بھی نہ ہونا باہر اگلے گلن نٹن دے کر دیں دیکھو شیعہ آ کر دے آو کر دے آو کر دے کیونکہ سان پتہ ہے ساڑھے حادی سچے تو چنگا بندہ ہو ہوندہ جڑا اپنے سچے کسی کو لپنا ہوئے نہ پھر پھلا ہوئے حجہ تمام میں کر دیتی ہے راضی ہونا نراز ہونا تو اس میں آزم آئی مرشد علی دی نعرہ اس میں آزم جو بھی پکاریا جو بھی پکاریا علی دی نعرہ مارو اس واسطے کو شش کر یا کر میں منکر نہیں آئے میں تاکھو کہ میں منکر ہے میں خود ماننی آئے لیکھ زندہ بات بس میں آگے موسم ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے علی گا جوانی امانو اللہ دینے کی قابل اللہ ہوگا ہے نرازتہ نہیں ہو گیا ہے کلندرے کے بریاء فرمیدن میں علی دی گلی دیکھ کتہ ہاں 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 صدا جیو بچیاں دے زندگی ہونا دھوڑیا پتر دے پاس ہے ہاتھ ودائے اساں کیا بابا نراز نہ ہوئی پچھے ملانگا پہلے اس دے قدم چمن دے جس چوک تھی آسمان تو ملکن موت موا کیا پچھے موڑے دی زندگی بدھا گی بھائیر یادی یادی زندگی تکھتے بہیس بادشاہ ساری بادشاہ اور فرمایا بادشاہ اپنی سمحال اسی کی کرنی ساڑھے پیر دی ٹھوکر جہدی ہیں بادشیاں بڑیاں پہ بڑیاں پہ بڑیاں یہ تیری بادشاہ ایک رات کر میرے مہمان تو انہوں رانو پوسے ہاں دی فرمایا چلو ٹھیک جیڑی گل واسے پونتے گل کی تھی رات ہی گئی ادراد ویلے بادشاہ سرد تاج لہا کے امام دے پیرانت رکھے بادشاہ شاہی نہیں لئی میں التجاہ کرنے چاہنا میری منو فرمایا دس میریاں سات دھییاں میں ساریاں لے آنا انہوں دے بچوں اکدارشتہ قبول کرو امام فرمایا نہیں لکے آوانا لی بات میں تیریاں دھییاں چوئے کہ تیری دھیدہ نام فاطمہ آئے 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 پروڑا سلام آنا جیڑے اپنے اگل اللہ تے بول دیں پروڑا سلام اس تیری دھیدہ رشتہ اس واسے مگدہ پہاں اے نا ساڑھے بیڑیاں چھ سونے لکھاں بلا ہوئے بلا ہوئے تحجت گزار لوگ بیٹھیں تاکہ بس پہیاں تو ہاری زندگی ہوئے جوانی آمانے شادی ہو گئی بادشاہ نال لے کے وطن آگائے ایک سال دے بعد خدا دی ذات نے ایک دھی دیتی جس دے نام فروا رکھیا علم دوست بھائی بیٹھے ہو اے بچی غالبا دو سالان دے پرر دے وچ دو سالان دے درمیان چھ مر گئی بی بی دن رون دی آئی دی دے وچھوڑے چھ رات رون دی آئی اکنی حسن مجتبہ آکھیا ام فروا او فروا دی ما اس دن تو بعد پھر اس بی بی نو ہر کسے نے ام فروایا کیا واہ واہ کیوں رونی بادشاہ دل دا شوکائی تیرے ویڑے دے نال میری کہانی بھی نال چلے جتے توڑے نا آمین اوٹھے میرا بھی بیچ آوے ایک دھی دیتی ہے یہ آسرا ہو گیا چلو نال کہانی ٹڑ دی راسی مر گئی جولی خالی ہے میری تو زندگی دی ہے حسرت آئی تو آڑے نام آچکی تے میرا نام بھی آندھا رہے امام فرمایا سماس تے رونی ہے جی فرمایا رونہ بند کا میری اہم بہنہ تے نوویک کے رونی ہیں بھلا ہوئے جی توڑا بھلا ہوئے جی توڑا پتران دے شاہ رونے جی فرمایا سماس تے رونی ہے جی تیرے کہانی ساڑی کہانی چیشامت رہے جی بات ساہ فرمایا میں حسن دعا پیا کرنا خدا دی ذات پہ پتر دے سی جندہ نام میں قاسم رکھے وہاں وہاں ہے زندگی ہو گئے جوانی امانے چاہا بھلا ہو نبائی میں بسم اللہ ترہا جندہ نام میں قاسم رکھنا اس قاسم دی وجہ توں جتے ذکر ہو سی نا میرے اپنے آندھے بیچے نال تیرا بھی ہو سی آئے 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 جنابِ قاسم دنیا تے آئے مقصد تے آگیاں اللہ اکبر کرو بھی کچھ لوگ سوامنا تے آہے اوسو بیو ڈیویلہی اللہ اللہمہ صلی اللہ محمد 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 اللہمہ صلی اللہ محمد 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 اللہمہ صلی اللہ محمد 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 اللہ محمد دنیا داری جو ہیں نا مطمئن کھلو تا دنیا داری دے ماحول دے ویچ اگر اے عبادت رہ جاندی سجاد بزار چرہتنا مطمئن ہو کے پر میں جو مطمئن کھلو تا بسم اللہ تیاری کرتا موقان دے تیاری حضرات و رات دھلگی موقان ہو جائے حضرت عباس تا شگید کی تس ایک سال دے پرد دے ویچ جناب عباس نے ہر اوڈھا جناب قاسم نے سکھایا جوڑا باب علی نے حضرت عباس نے سکھایا وقت گزر گیا کربلا دا جنگلے آج ہو لی پھلا کچھ سترہ مجبوریے چھوڑ دیتی ہیں حضرت عباس فرمیدن آقا منٹور فرمایا کمر دا زور مک جاسی علی اکبر آدھا بابا میں نے توڑ فرمایا اکھی دا نور مک جاسی جنگل قاسم سنیے نیڑے آن کے ہاتھ جوڑ کے دا چاچا ایک سلا ڈیما چاچے عباس نو ٹرے نا کمر ٹوٹ دی ائی علی اکبر نو ٹرے نا اکھی دا نور مک دا میں یتیما نا میرے ٹورن تے کوئی کمر ٹھوٹے سمجھنا تا تا یہاں پہ میں تا بڑی جلدی پر آیا نا بسم اللہ پر آم نی بسم اللہ پر آم بچیاں دے زندگی ہو نہیں نا تیڑی اکھی دا نور مک کے میں نو ٹورو شبیر تڑپ کے دا تیرے ٹورن تے میڑے دو نقصان ہو اے اے ایک ویر دا گھر دا چراغ مجھ سی دو جی میڑی تھی ایو جڑ جاسی ایک دفعہ ماں دے نیڑے آئے سلام کیتے ہیں بی بی مو پر آنچا کیتا ہے قاسم دوسرے پاس سلام کیتے ہیں بی بی نے مو پر آنچا کیتا ہے اما نراض ہیں فرمایا قاسم تھے انتہا اکبر تو پہلے تیری لاش آو پتہ نہیں کربلا علیہ ماں میں کہہ دیان وہ بندہ آئے آئے نہیں جس بندے دی آئے سطر تھے نہ نکلی قاسم اندہ اجازت بڑی منگی نہیں مل دی اما پہلے پچھے تھا پتہ نہیں لکاسم تیرنا الوادہ کرن لگ گئی کل شام ٹڑنا ہی بی بی آدھی ٹڑنا تھے فرمایا اما میرا تیرا وعدہ کل ہر ماں پتہ نو میلکے ٹڑے گی تو لب دی رہیں گے اما پتہ نو میلکے ٹڑنا ہی بی بی کاسم نو نال لائے تھوڑا اچھی کریں تیرے مولا دے کول امام مٹھی کے استقبال کیتا من ست دعا فرمایا سوالی چل کے آن دے زندگی چھے دوڑا سوال کرنا ہیا پہلا اس وے لکیتا جڑا وطن چھوڑیا میں کیا میں نو بھی نال لچا تیری مہربانی ہے لائے آیا دوڑا سوال ہے میڈے کاسم نو ٹور ٹورن دا نام آیا شبیر دیا اکھا ہنج وسیاں داڑی پوس گئی بی بی نو کوئی گل یاد آئی ایک طویز کھول آئے تیرے امام دے سامنے کیتا ہے امام دے دید پہی بھرانو بھرادی وسید ای او وسید سن لیتا دو طرح وصید ای بھی رانو بھرادی میرے پھوٹر نو بنرہ بنائی بھامے لازہ دیا واہ واہ ہر بندے میڈے گل نہیں سمجھی ہر بندے میڈے بات نہیں سمجھی بنرہ بنائی بھامے لازہ دے لازہ اچھی راکہ انتر لئے نکار بھامے لازہ دے لازہ تیر دوڑی بات جڑے فیالے الیکبر دی لحہ شاوے اندھے بعد میڑے قاسم نو اجازہ ڈے چھوڑی اللہ جاندہ شبیر اندھے فرمایا قاسم دی ماں اسنو تیار کر آئے آئے بی بی لائک ٹورن لگی فرمایا اینج نہیں ہی میں تیار کر جی میں بن رہے تیار ہوں دے وحوہ 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 امام حسن دا امامہ امام حسن دی ابا امام حسن دی ابا تصویر محمد بنا کے جڑے ویلے اپنے خیمے جو بی بی پتر نو بہن رہے کے آئی ہر بی بی دی دید پہ یہ موچ نکلے برباد مدینہ کوئی بی بی آدھی ہائے بن رہا اور جڑی شادی دے تراز کر نہ آتے ہیں شادی اور سنا ماکی میں امام نے ہر بی بی نو سڑے ساریاں بی بی یہ سامنے آ گئیاں ایک ہتھ کاسم دا نپی ہے ایک ہتھ دھی دا نپی ہے امام نے اکت پڑھنا شروع کی تا سار کے مراں اگر تیرے روامن واسدے غلطا کھاں جڑی شادی میں پڑھی یہ پڑھ دا پیاں اکت پڑھن دے بعد دھی دا ہتھ نپ کے کاسم دے ہتھت دے کے حسین پڑھیا اِنَّا لِللہ آگیاں اے شادی یہی جڑی کربلا چا کبر دے پا بے کاسم دے کی اے شادی یہی جڑی سادے تراز کر دا پڑھنا میں بسم اللہ کراں جوانیم آنے ہے ہو تیرا بھلا ہونا ہے آیا ہی نہیں ہے بندہ جیسے بندہ آجا میرا چیرہ تک چھوڑیا تو عبادت نے کی تھی خدا جاندے بی بیاں دے وین بلند ہوئے امام فرمائے عباس جی آقا کاسم دا گھوڑا خیمے لے کے ہاں جلدی کر کوئی پردے دار مردی ہے بس ایک وین کرنے لگا دی یہاں دے پردے ہونے کاسم دا گھوڑا خیمے آئے امام نے چاہ کے اس نو سوار کی تے ہائے ہائے رکابہ تک کاسم دے پیر نہیں پہنچتے خدا جاندے سلام کر کے گھوڑا ٹورن لگائے بنری فرمایا دادی فضا جی جلدی کر کاسم نو سڑ ما آنکھ بنری بھی سڑے دی آئی سڑا گیا ہے میں ساریاں ستنا چھوڑ دا ایک وین کرنے لگا اللہ جاندے کاسم نیڑے آن کیا تھا بنجن نیڑے دی فرمایا جی لگ کاسم مومن بابے تو ستا کر چھوڑا پھر روکیا کیونی کاسم بابے نے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ چھ دتا ہے کاسم میں پچھنا چانی تیرے ٹورن دے بعد میں سورے رانا ہے یا پی پی کاسم دے سورے بچ پین سورے رہی جندا اس پاسے خیال دا اپنا نصیب پانچے منٹ میں پڑھا گا چھوڑا نہیں پڑھا گا بس دید میرے پاسے محول بارش رات پہ یہ لیکن ایک وین میں کرنا چاہنا میدان آیا ہے ارزق شامی دے چار پوتر مارے ختم ایک وین تھائیں کرنا چاہنا اللہ جاندے اے بغیرت نکلا تیری بھی اس میں جے منظر نہ چاہمیں کوشش میں پوری کرنے دا پیان اللہ تیری زندگی کرے ٹھیک ہے لائے آئے آئے اللہ جاندے اے بغیرت اعلان کی تائے دور کھلو کہ حسند یتین پتھر مارو اے جہ دے ہاتھ جو پتھر آ اس پتھر مارے آئے جہ دے ہاتھ جو تیر آئی اس تیر مارے آئے اللہ جاندے اے سجیوں پتھر آمیں رکھ کے بہ جاؤ تیری زندگیوں میں اے جوان بیٹھے اللہ جاندہ اے مینو اے دلگ دا ہے کسند کوئی سکر لائے اے جڑے میں لے شادیاں اے مینو بہنہ کوئی سکر بڑھا کے لائے دیا اے موسمت خراب ہے لیکن کسندی برات ہے اے لائے کے آیا بیٹھا اے گل سن لائے اللہ جاندہ ہے رو لکے مرا میں نو ہی نظیورانی قسم ہے شاہ بابین سہاد لائین ہے جس طرح پھلا نیزہ مارے آئے کاسم دے سکے پاسے دیاں پسریاں تھپے نکل گئی اللہ جاندہ ہے آجے کا بند سنا ماں میں بند پڑھتا نہیں ہوں گا لیکن آجے کا بند سنا ماں اللہ جاندہ ہے گھوڑے دیزی ان لوگ کا سمجھنے آئے یہ تھا ہی ختم پیا کرے نا سامنے چاچے تدید پہئے ہو لے جے بول کے آجا غریب نواہ عطیم سمجھ ر constrained دے مڈی لاش دے چاچا آوا دے چینو واستہ اکبر سگردہ میڈہ تاتلہ ناک جڑے بندے ماتم نہ کیتا ہوایا ہے نہیں کاس مادا چاچا میڈے پاس گائے پہر رکابان ویچ ماتاں سیدہ دا میڈے پاس گائے پہر رکابان ویچ دے مینو زین دھوڑے تو لائی ہی وانج ایک بھاری امڈی نہیں نہیں موسمت کھرا دا نہیں اینج نہیں شبیر میدان آیا اپنی نیتی ننو چھوڑ دے اگر میں دی جنازہ منہ تبے سکھ لائی آمی کانڈ کربو جڑا دا رو میں نہیں آندا میں مسلے دا دا کرام موئی دا دیکھی موسمت کچھنا آتھنا نو مامے موسم جنج خراب ہو گیا ہے جھولی پھلائیں شبیر میدان چاہیا ہے تیری جوانی دی قسمیں کہ نمی چو سائے نکاسن لبیا او سیدہ تیرے ماتم قبول کرے او اکبر دا بابا تیرے وین قبول کرے اے موزو نہیں اسویلے تو ہور کے بندہ بکھا جندا ہاتھ سینے تے گئے او پتران دے شاروں نہیں او بچیاں دے زندگی ہو نہیں ایک ستری پڑھنی ہے جی بابا زندگی ہوئے اللہ جاندہ جی سیدہ تا حسین حقل ماری ہے او کاسم کتھے لتھائیں میں نو جواب ڈے اللہ جاندہ اتحا کر جا دو اٹھدا چاچا میں تھلت تھا چاچا میں تھلت تھا جے میں نظر آنا پیاں میرے پاس اٹھے گئی مجلس جڑے ویلے حسنے پھول دیا پتیا شبیر بکھریاں ڈیٹھیاں اس آئین امامہ لہایا ہے اللہ جاندہ ایمیں کمرنال بدھائے خدا جاندہ ایمیں امامہ بن کے اس آئین ایک لڑ ودھایا ہے خدا جاندہ سیدہ دا کاسم منت لا تو بول دا ما چاہی دا اوہ کئی پتی بریگ کی تھو چاہیے اوہ کئی پتی کاسم دی کی تھو چاہیے حسین ایمیں ایک جوانے جائیں ہاتھ چاہیا ہے سیدہ دا کونے منت لاوین والا فرمایا مرکا لائیو اگر جنازہ حیت لائیو اللہ جاندہ فرمایا کاسم دا چپا کے خائمے لائی آئے نا سیدہ دا یو کاسمیں کاسم دی ماں گھٹڑی کھولی ہے بی بی رونی نہیں سیدہ دا کوئی وینکار آدی ماں پوٹر دا رکھ سارا لب دیا آدی ماں پوٹر دا رکھ سارا نی لب دا مات میں حسین راکھلا اینو اندر گارک راکھلا راکھلا بھائی راکھلا 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 راکھلا